حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ پہلے پہل جو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہوئی وہ نیند میں سچی خوابوں کا دیکھنا تھا آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح پوری ہو جاتی اس کے بعد آپ کو تنہائی کی طرف رغبت ہوئی اور آپ وعارِ حرامِ تنہا رہتے اور اس میں عبادت کرتے یہ عبادت چند گنتی کی راتوں کی تھی جسے آپ پیشتر اس کے کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی پورا کر لیتے اور اس کے لیے آپ زادے راہ لے لیتے پھر کچھ مدت بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور اتنی ہی راتوں کے لیے اور زاد لے لیتے آخر آپ کے پاس حق آ گیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرام میں تھے آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو آپ نے کہا میں تو ہرگز نہیں پڑھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس پر اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اس قدر بینچا کہ میری طاقت اپنے انتہا کو پہنچ گئی پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بینچا کہ میں بے ہوش ہو گیا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا پھر اس نے مجھے پکڑا اور سہ بارہ زور سے پینچا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا بسم ربک یعنی پڑھو اپنے رب کا نام لے کر کہ جس نے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے پڑھو اور تمہارا رب بہت ہی کریم آنا صفات والا ہے ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے آپ کا دل دھڑک رہا تھا آپ حضرت خدیجہ بنت خویلت کے پاس آئے اور کہا مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو چنانچہ انہوں نے آپ کو کپڑا اڑھا دیا یہاں تک کہ آپ سے وہ گبراہت جاتی رہی تب آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا ہے اس پر حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں آجز کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ نکیاں کرتے ہیں جو مادوم ہو چکی ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی مشکلات میں مدد دیتے ہیں اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے گئی اور اپنے چچہ ازاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لائیں جو کہ اسد بن عبدالعزہ کا بیٹا تھا ورکہ وہ شخص تھے جو زمانہ جہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا پڑنا جانتے تھے انجیل سے جو اللہ چاہتا عبرانی میں لکھا کرتے تھے اور وہ بہت بڑھے تھے نابینا ہو چکے تھے حضرت خدیجہ نے ان سے کہا اے میرے چچہ کے بیٹے اپنے بتیجے کی بات سنو ورکہ نے آپ سے پوچھا اے میرے بتیجے تم کیا دیکھتے ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان کو بتلا دیا ورکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ وہ شریعت لانے والا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا اے کاش میں اس زمانے میں جوان ہوتا اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے نکالے گی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکالیں گے انہوں نے کہا ہاں جو پیغام تو لائے ہے جب کبھی بھی کوئی شخص ایسا پیغام لے کر آیا تو ضرور ہی اس سے دشمنی کی گئی اور اگر میں نے تیرا وہ زمانہ پا لیا تو میں کمر بستہ ہو کر تیری مدد کروں گا اس کے بعد ورکہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی میں وقفہ پڑ گیا موسیقی موسیقی